بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈینٹ اسلام علیکم کیا حال چالنچ اٹھاک امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ایک نئے چپٹر کے ساتھ یونٹ نمبر تھرٹین الیکٹرو سٹیٹکس اور لیکشن نمبر ہے جی ہمارا تھرٹی وان فیدیکس ہم ٹین کلاس کی ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی قیتمت میں لے کر حاضر ہوں لاسٹ چپٹر جو الیکشن تھا وہاں تک ہم نے یونٹ نمبر ٹویلتھ تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے ہم نے ایکسرسائز شورٹ کسٹنز نمیریکل فہیچ ان ایفریتھنگ ہم نے مکمل کر کے آج ہم نئے چپٹر کی طرف جائیں گے اور یہ جو چپٹر ہے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے بڑے مزیدار ٹاپکس ہیں اور انشاءاللہ اب آپ جو ہے اس کو ڈے ون سے اچھ طریقے سے دیکھے گا تاکہ آپ کی اس حوالے سے بیس بھی بن جائے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے جلدی سے بکس آپ لوگ سب اوپن کر لیں پیج نمبر سکس ٹی نائن اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس چپٹر میں کیا کیا کچھ ڈسکس کرنا ہے وہ کہتا ہے in this unit we will describe different properties of static charge static charge کا مطلب ہوتا ہے روکی بھی حالت میں یہ charge ہوگا یعنی یہ charge ہوگا لیکن وہ movable نہیں ہوگا transferable نہ ہو move نہ کر رہا ہو from one point to another point اس کو ہم کیا کہیں کہ static charge ٹھیک ہے جو کسی بھی body کی surface کے اوپر رہ جائے اس کو کیا کہیں کہ static charge such as electric force electric field and electric potential etc we also discuss some use and safety measurement of static electricity the study of charges at rest is called electrostatic electricity تو definition mark کر لیں کہ study of charges at rest یعنی کہ charges کی حوالے سے جو بھی study ہوگی لیکن کس position میں جب وہ کہاں ہو ریسٹ کی حالت میں ہوں اس کو ہم کیا کرتے ہیں electrostatics اور static electricity city تو آج کو جو پہلے topic ہے وہ ہے کہ production of electric charges دیکھتے ہیں کہ ہم electric charge ہے static charge ہے وہ کس طرح produce کر سکتے ہیں اور بہت سی common experiment ہے اور ہم نے آج سے پہلے بہت بارے ان کو discuss کیا دیکھا بھی لیکن آج ہم اس کو properly دیکھیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی ہے جو ہم بچپن میں کچھ experiment یا جادو کرتے ہوتے تھے تو actual اس کے پیچھے جو ہے وہ story کیا ہوتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ اپنے heads کو قوم کی مدد سے کنگی کی مدد سے بہت مٹ پیسرہ بھیڑتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے pieces جو ہیں وہ کاغس کے لے کر آپ رکھتے ہیں اور ان کے اوپر صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس کو attract کرتی ہے تو ہم یہ کہتے تھے دیکھیں یہ جادو ہو گیا میرے بالوں میں جو شاید کوئی force ہے خاص قسم کی force ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو رہا یہ attract ہو رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا ہے story بالکل وہ ہم discuss کریں گے okay if we run a plastic comb through our hair and then bring in near small pieces of paper the comb attract them تو comb اس کو کیا کرتی ہے attract کرتی ہے similarly ember with rubber with silk اگر ہم ember کو جو ہے وہ کیا کریں rubbed کریں silk کے ساتھ یعنی یہ ember جو ہے وہ type of plastic ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ کی comb اگرہ بنتی ہے attract the small pieces of paper this property of attraction یا پھر repulsion between substance is due to the electric charges they acquire during rubbing یعنی جب ہم rub کریں گے rub کرتے ہوئے وہاں پر کسی body پر ایک قسم کا charge اور definitely جب اسی کو ہم دوسری کی طرف لے کر جائیں گے تو اس body پر opposite charge یہ similar بھی آ سکتا ہے جس کی وجہ سے repulsion ہوگی یا attraction ہوگی لیکن یہ کس وجہ سے ہوگی یہ rubbing کی وجہ سے ہوگی اس فینومینا کو ہم کیا کہتے ہیں electro electric charges چھیک ہے وقت ہے when we produce electric charge by rubbing and neutral body وہ کہتے ہیں جب بھی کسی neutral body neutral body neutral body means جس پر overall charge جو ہے وہ zero let's suppose کہ کوئی بھی ایک ورڈ ہے اور اس کے پر plus minus minus کی طغاق equal ہو تو overall neutral body جس کے پر کوئی charge نہ ہو لیکن بہتر ہیں وہ negative اندر ہوتے ہیں وہ move کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ overall charge کیونکہ ان کی دونوں کی amount جو ہے وہ equal ہوگی تو کیا ہوگا neutral body وہ کہتے ہیں اگر ہم کسی electric charge rub کریں we can produce electric charge by rubbing a neutral body with another neutral body اچھا دو neutral bodies لے لیں جس کے پر پہلے کوئی charge نہیں ہے overall charge جو ہے وہ zero ہے اس پر بھی charge zero ہے دونوں neutral body کو اپس میں جب رب کریں گے تو کیا ہوگا following activity shows that we can produce two types of electric charge تو وہاں پر ہمیں دو types کی electric charge نظر آئیں گے جو کہ اس processing سے ملیں گے ایک positive ہوگا اور ایک کیا ہوگا negative activity دیکھیں نہیں 13.1 وہ کہتا ہے take a plastic rod ایک plastic rod لیں گے آپ rub کریں گے with fur and suspend کریں گے in horizontal by a silk thread ایک silk thread کے ساتھ اس کو لٹکا دیں گے اور اس طرح بھاند کر اس طرح کر دیں گے جیسے کہ آپ کو figure میں نظر آئے now take another plastic rod ایک اور plastic rod لیں گے اور اس کو بھی rub کریں گے with fur اس کو بھی ہم rub کریں گے with fur سے bring کریں گے near to the suspended rod جو پہلے ایک rod تھا اس کے قریب لے کر جائیں گے کیا activity ہے کہ ایک rod آپ نے لیا اس کو آپ نے fur کی مدد سے rub کیا اور اس کو silk کی مدد سے silk thread کے ساتھ آپ نے اس کو suspend کر دیا ایک اور neutral body لیں گے اس کو بھی fur کے ساتھ rub کریں گے اور اس کو rub کرنے کے بعد جب ہم پہلے والی body کے پاس لے کر جائیں گے تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا وہ کہتا ہے who will observe that ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ both the rods will repel each other دونوں rod ایک دوسرے کو رپا کر رہے ہیں دھکیل رہے ہیں it means during rubbing both the rods were charge اس کا مطلب ہوا کہ rubbing کے دوران دونوں bodies جو ہیں وہ charge ہو گئی ہیں اور definitely اگر charge ہوئی ہیں تو ایک ہی قسم کا charge آیا کیونکہ same material کو ہم نے same material سے rub کیا تو جس کی وجہ سے same ہی type کا جو ہے وہ charge اس پر پروڈیوز ہوا اور جب same charges پروڈیوز ہوتے ہیں تو definitely وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں وہ repel کرتے ہیں ایک 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 ٹیویٹی دیکھتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں now take a glass rod اب ہم کیا کرتے ہیں کہ glass rod لیتے ہیں اور اس کو رپ کرتے ہیں with silk and suspended horizon ٹھیک ہے تو اب ہم نے glass کا rod لیا اور اس کو ہم کس سے رپ کر رہے ہیں سلک کی مدد سے اور اس کو ہم suspend کر رہے ہیں when we bring the plastic rod wrapped with fur near to suspended glass rod go you observe that both the rod have to teach it اب ایک درگہ ہم نے glass اور اس کو ہم نے silk سے اور دوسرے کا plastic اور اس کو ہم نے کس سے رپ کیا ہوئے فر سے تو دونوں ڈیفرن ٹائپ کی ہو گئے اور دونوں پر ڈیفرن ٹائپ کی چارج ہے جب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا قریب لے کر گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا attract کیا it means کہ ایک باڈی پر ایک ٹائپ پر charge ہوا اور دوسری باڈی پر opposite charge ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا attract کیا ٹھیک ہے so in the first activity both rods are of the plastic دونوں پلاسٹک کے تھے and both of them have been rubbed with fur اور دونوں کو کیونکہ فر کی مدد سے رپ کیا گیا تھا therefore we assume that charge on both rods with the same kind اس کے لئے ہم یہ assume کر سکتے ہیں کہ دونوں باڈی پر چارج ہے وہ کیا ہوگا same kind کا ہوگا in the second activity جو دوسری activity ہم نے کی اس کے اندر کیا ہوا unlike and their attraction implies that charges on two rods are not of the same kind but of the opposite nature definitely وہ opposite nature کے تھے تو انہوں نے دوسری کو attract کیا چھو these opposite charges are conventionally called positive charges and negative charges ان میں سے ایک کارڈ کو جائے شروع سے charges کو جائے ایک کو positive کا نام دیا جاتا اور ایک کو negative کا نام دیا جاتا during the process of rubbing negative charges transferred from one object to another object یہ underline کر لیں یہ concept آپ کو آگے لے کر جائے گا کہ اگر آپ کا transfer ہونا بھی ہو rubbing کے دوران جب contact ہو جائے دو bodies کا تب وہ transfer ہو تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جو negative charge ہے وہ transfer ہوتا ہے from one object to another object تو پھر ان ساری activities سے ہم نے کیا conclude کیا ہم نے یہ conclude کیا کہ charge کو 52 کی وحبیٹیاں ہیں پھر ریکل datas two different type of charge friction مطلب رکڑ یعنی اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم کسی بھی باڈی کو آپس میں کیا کرواتے ہیں رکڑاتے ہیں تو friction مجھے سے جو produce ہوگا اس کو ہم کہیں گے دو ٹائپس کے charge ہیں جس میں different material ہیں such as glass and plastic تو different materials کو different type کے جو ہے وہ charges آتے ہیں like charges always repel each other یہ آپ کو بتا ہے ایک جیسے جو charge ہوں گے اگر plus plus ہے negative negative ہے تو وہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel کریں گے اور unlike charges جو unlike x mean مطلب جو opposite ہوں گے plus minus یا minus plus وہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں attractive اور repulsion is the sure test of charge on a body اگر کوئی باڈی دوسری باڈی کو repel کر رہی ہے means کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی charge ہے اور body charge ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک simple test کے body charge ہے یہ نہیں ہے تو repulsion اگر show کرتے تو definitely body charge ہے ٹھیک ہو ٹھیک یہ کچھ self assessment ہیں یا آپ نے گھر میں کریں آپ دیکھیں مجھے بتائیے گا کہ پھر یہ کیسے آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ اسی کی مدد سے کیا کریں گے کہ دوسرا topic جو ہے ہمارے پاس تھا electrostatic induction کسی ایک body کی وجہ سے ہم دوسری body کے اوپر کیا کریں گے charge کو produce کروائیں گے اور اس فنومینہ کو ہم کیا کہتے ہیں electrostatic induction تو یہ طرح دیکھتے ہیں کہ ہم نے charge پڑھ لیا charge produce کیسے ہوتا ہے اب ہم اس کا جو further topic پڑھ رہے ہیں okay if we bring charge plastic rod near suspending neutral aluminium rod یہ پاس در عزیر میں رکھئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کسی ایک plastic rod کو ایک neutral aluminium rod کے پاس لے کر جا رہے ہیں each other has shown in figure this attraction between the charge and uncharged rod shows as if both rods have unlike charges but is not true charge plastic rod produce displacement of positive and negative charge on the neutral aluminium rod which is the cause of attraction between them but total charge on the aluminium rod is still zero so آپ یہ بعد ذرا سمجھیں کہ ایک اس نے کہا کہ یہ سمجھیں یہ اور ایک rod تھا جو کہ کیا ہے کہ aluminium پہنس 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 کوئی چارج وارڈ لے کر آئیں گے say it is positive charge وارڈ لے کر آئیں گے وارڈ لے کر آئیں گے وارڈ لے کر آئیں گے دوسری سیٹ پہ چلے جائے گا تو ہمیں یہ فیل ہوگا کہ یہ کیا کرے گا اس کو attract کرے گا یہ کیا کرے گا اس کو attract کرے گا اب کیوں کہ یہ تو آپ کے پاس aluminium کے پاس اوپر کوئی چارج نہیں تھا اس کے بابردو بھی attract کر رہا اور اگر آپ یہ کہیں کہ کیا attraction اس لیے ہوئی ہے کہ یہ بھی چارج تھا نہیں اس نے کہ یہ صرف چارج بوڈی اس کی چارج اس کو کیا کرتے اگر یہ negative ہوتا تو یہ سارا positive ادھر لے آتی اور سارے negative کو کیا کرتے ہیں پہل کر دیتے دوسرے انبر جس کی وجہ سے جائے وہ attraction شو ہو رہی ہے لیکن اب ابھی یہ اوورال چار جائے وارڈ لیے کیوں کہ وہ کیا ہے zero ہی ہے اگر negative اور positive کے جو numbers ہیں وہ کیا ہیں ایک والا ٹھیک ہو گیا it implies that attraction is not the short attraction short test نہیں ہے کہ کسی بھی باڈی پر چارج ہے کیونکہ اگر attraction short test ہوتا تو پھر اس کا معلومینیم اپریکٹ ہو رہا ہے چارج بوڈی کے ساتھ لیکن aluminium itself جو ہے وہ چارج نہیں ہے وہ بلکل اس کا جو چارج ہے وہ zero ہے لیکن ہوا یہ کہ اس چارج بوڈی نے اس کا negative یا quality کسی ایک طرف کر دیا اور دوسری کو دوسری انٹ پر کر دیا اسی طرح فریکشن شو ہوئی تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ ہم یہ اس سے conclude نہیں کر سکتے کہ ہمارے بوڈی کے اوپر چارج ہے the above activity show of phenomenon that is called electrostatic induction as explained یہ اس fenomenا کو ہم کیا کہتے ہیں electrostatic induction دے اس ایک چارج بوڈی کے لئے سے اسی neutral بوڈی کو بھی آپ کیا کر دیں just like charge type show اس fenomenا کو ہم کیا کہتے ہیں electrostatic induction اور آپ یہ دیکھیں اس میں ہم نے اس کو اس کے ساتھ attach نہیں کیا touch نہیں کیا ہم نے اس سے ایک چارج بوڈی کی بلد سے دوسری جو neutral بوڈی ہے اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا attract کروا دیا charge کروا دیا اس fenomenا کو ہم کیا کہتے ہیں electrostatic induction نیچے آپ اسی کا experiment دیکھیں کہ bring two metal sphere آپ نے کیا کرنی ہے metal sphere لینی ہے page number seventy one book پر دیکھیں a figure a اور b دو sphere بلکل ساتھ ہیں اور یہ دونوں کیا ہیں neutral ہیں دونوں کیا ہیں neutral ہیں ان میں کوئی charge نہیں نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ نے such that they touch each other now bring a positive charge lord near sphere a ایک آپ نے positive charge لیا figure b میں دیکھی گئے اور وہ کہا ہے positive charge ہے اور وہ کس کے قریب لے کر گئے sphere a کے قریب لے کر گئے sphere ہے اب ہوگا کیا کہ یہ کیونکہ test charge tube جو ہے وہ positive ہے تو یہ دونوں sphere کا negative attract کر کے displace کر کے جاتے یہاں پر کیا اپنے طرف کر لے گا اس طرح یعنی a والے کے پاس سارے کے سارے negative آ جائے گا اور repel ہو کر b والے کے پاس سارے کے سارے کے سارے کیا چلے جائے گا positive جائے گا Very جائے جائے آپ 여� достف venues yeah Πlair جائے ومسے سارے کچھ چارج قریب لے کر گئے پوری باڈی کا نیگٹیف اے پر اٹریکٹ ہو گیا اور پوزیٹیف بی پر چلا گیا دونوں کو الگ کر لیں جبکہ ابھی اے کے قریب آپ نے پوزیٹیف ہو گیا آپ کیا کریں آپ اس کو ہٹا لیں گے تو آپ کے پاس باڈی اے پر پورے سسٹم کے کیا آجے گا نیگٹیف چارج اور پور باڈی بی پر کیا آجے گا پوزیٹیف چارج اس فنومنہ کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹنگ انڈیکشن کہتے ہیں انڈیس پروسیس ان ایکوال ان اوپویٹ چارج اپیرلون ایچ میٹلز فیڈیسی سپا چارجنگ بائی انڈیکشن تو ہوتا کہ انڈی پریزنس آف چارڈ باڈی کسی چارڈ باڈی کی موجودگی میں ایک انسولیٹڈ کنڈکٹر ہونا چاہیے کنڈکٹر ہو لیکن انسولیٹ ہوا با ہو یعنی اس کا ٹرانسور نہ ہو جائے زمین میں یا کسی اور باڈی میں تو اس کا سٹینڈ جو ہے وہ آپ نے کیا رکھنے ہیں انسولیٹ رکھ لیں تاکہ سپیر سے جو چارج ہے وہ ٹرانسور نہ ہو develop positive charge at one end positive charge develop ہوتا ہے کسی ایک انڈ پر and negative charge at the other end or the other this process is called electrostatic sorry this process is called electrostatic induction کیسے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں electrostatic induction کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اس کی بیسک اچھی طریقے سے grip کر لیں بیسک کسی بھی چپٹر کی جب grip ہو جاتی ہے تو ہمیں پورے چپٹر جب وہ easy ہو جاتا ہے سمجھنا اس کی اچھے طریقے سے آپ نے practice کرنی ہے اور relevant جو short questions ہیں ان کو ساتھ ساتھ دیکھ لیا گریں اور پھر آپ نے مجھے اس کی practice کر کے بتانے ہیں تو انشاللہ نیس لیکچر میں ہم اس کے اگلے دور topics کو discuss کریں گے تب تک پلے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ